وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جنیراً شاید ہمارے اندر ایک تحول ایجاد ہوگا ایک تبدیلی ہمارے اندر ہوگی کہ ایک عالم دین اپنے بھائی اور اپنے بچوں کے ساتھ مولا فسین کی زیارت کے لیے نکلے تھے کروالا اور وہاں پر کیا جب گئے زیارت کی پھر واپس گوٹل میں چلے گئے اپنے کمرے میں چلے گئے دیکھیں بہت حساس جملہ ہے واپس چلے گئے پھر دوسرے دن صبح عالم دین کے بھائی زیارت پہ جانا چاہ رہے تھے وہ اٹھے تو عالم دین کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بھی بہرحال چچا بھتیجہ میں محبت ہوتی ہے اس نے بھی ضد کیا کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ حرم چلو گا مولا فسین کی زیارت کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا بہت عصرار کیا تو عالم دین نے کہا ٹھیک ہے لے کے جانا بچے کو بھی اب وہ چچا بھتیجہ زیارت کے لیے جاتے ہیں اتفاق احسابتہ ہے کہ وہ بھتیجہ گم ہو جاتا ہے اب بھائی یعنی بچے کا چچا بچے کی صرف جوتیوں کو لے کے ہوتل میں آتا ہے عالم دین پریشان ہو جانے ہیں کہا بچہ کہاں گیا کہاں میں نماز کے لیے تھڑا ہو گیا تھا کہیں بچہ نکل گیا میں نے بہت خونہ بچہ نہیں ملا یہ چچا بھی رو رہا ہے اب یہ دیکھ کر عالم دین کے بھی پیر زمین سے وہ کھڑ گئے ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ ہے تو ایک باپ کے جذبات یہی کہتے ہیں کہاں چلو ڈھونڈنے نکلتے ہیں باپ یعنی بچے کے باپ اور چچا دونوں نکلے جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں آخر میں تھک گئے تو مولا حسین کے ذریعے کے پاس آیا اور عالم دین روتے ہوئے یہ کہنے لگے مولا میں تو آیا تھا آپ کی زیارت کے لیے اور میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا کہ میرا بیٹا ہی گم ہو گیا آپ میری مدد کیجئے یہ دعا کی اور تھوڑی سی ان کو نین لگ گئی جسے عالم مکاشفہ کہتے ہیں نہ ایک دم پوری نین نہ ایک دم پوری بیداری یعنی آدمی تھوڑا سا نین کا غلبہ بھی رہتا ہے لیکن لوگوں کی باتوں کا بھی اس کو اثر ہوتا ہے وہ سنائی دیتا ہے تو عالم مکاشفے میں تھے اتنے میں مولا حسین کی آواز آئی اے عالم دین گھبرانا نہیں تمہارا بیٹا فلان جگہ محفوظ ہے وہاں چلے جاؤ تمہیں مل جائے گا اب یہ عالم دین اٹھے کے نکلنا ہے تب امام حسین نے کہا اے عالم دین یاد رکھو چند گھنٹوں کے لیے تمہارا بیٹا گم ہو گیا تو تم اتنے پریشان ہو میرا بیٹا گیارہ سو سال سے غائب ہے تم نے اس کے لیے کتنا اپنے کو پریشان کیا صحیح یہ کتنا ہمارے لیے ہے تو ہم نے کہا کیا اور آج ہم ازاداری کے نام پر مقصد ازاداری کے نام پر جو ہے ایک دوسری کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں نائب امام کے اوپر بھی ہم حرف اٹھا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا یقین کہ ہم امام کے بھی قریب ہو سکتے ہیں